کبوتر بھائیہ میری بہن تو پڑھنے کا نام ہی نہیں لیتی میں نے تو اسے بہت سمجھایا ہے اب تم بتاؤ میں اس کے ساتھ کیا کروں چڑیا بہن تمہاری بہن تو بہت اچھی ہے اور سمجھدار بھی ہے تم اسے پیار سے سمجھاؤ وہ پڑھے گی کبوتر بھائیہ میں نے اسے بہت سمجھایا ہے اور مارا بھی بہت ہے لیکن وہ نہیں سمجھتی وہ اب نہیں پڑھے گی چلو تم ایسا کرو کہ تم ایک بار اسے پیار سے سمجھاؤ امید ہے سمجھ جائے گی ورنہ پھر میں خود اسے سمجھاؤں گا چلو ٹھیک ہے باز بھائیہ تم بھی ہمارے گھر آیا کرو میں تمہیں دیکھتی رہتی ہوں تم آتے ہی نہیں اور اب آؤ اور میری بہن کو سمجھاؤ ٹھیک ہے جڑیا بہن تم آج جاؤ اور اپنی بہن کو سمجھاؤ ورنہ پھر میں کل آؤں گا اور میں خود اسے بات کروں گا چلو ٹھیک ہے تم کالانا میں تمہارا انتظار کروں گی اور میں نے تمہاری دعوت بھی کرنی تھی وہ بھی میں پھر کل کر دوں گی اور پھر چڑیا وہاں سے اڑکار چلی جاتی ہے تاکہ وہ گھر جا کر اپنی بہن کو سمجھائے تاکہ اس کی بہن پڑھنے لگ جائے بہن تم بہت اچھی ہو اور پڑھنے والی ہو تم میری بات مانو دل لگا کر پڑھو اور اس بار تم نے بہت اچھے نمبر حاصل کرنے ہیں بھین جی میں کیا کروں میرا پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا جب کتاب اٹھاتی ہوں تو نید آنے لگ جاتی ہے میں نہیں پڑھتی کوئی بات نہیں بھین تم ایسا کرو تو تم اکیڈمی رکھ لو پھر تمہارا دل لگ جائے گا اور پڑھنے والے دوست بناو تاکہ تم بھی پڑھو ٹھیک ہے میں اب کوشش کرتی ہوں اور پڑھنے کی تاکہ اچھی سے پڑھوں اور اکیڈمی بھی رکھوں تاکہ اچھے نمبر حاصل کروں یہ ہوئی نہ بات مجھے امید تھی کہ تم میری بات ضرور سمجھو گی اور تم ضرور اچھے نمبر حاصل کرو گی یہ بھی مجھے امید ہے اب تم نے مجھے نہیں ڈانٹنا اور میں آج سے ہی پڑھنا شروع کر دیتی ہوں تاکہ پڑھ لکھ کر اچھے نمبر حاصل کروں اور میں اپنی بہن کا نام روشن کروں اس جیسے کہانیاں دیکھنے کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے